پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہائیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ اللہ رب العالمين نے فرمایا کہ یہ انسان روح زمین کے تمام لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ وہ اسے نجات دلا دے یہ سورہ معارض کی آیت نمبر چودہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان روح زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ وہ اسے نجات دلا دے جیسے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعْوِی کہ انسان جو ہے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں حباب کو سب کو دینا چاہے گا فدیع میں تاکہ وہ اسے نجات دلا دے تاکہ وہ اسے بچا لے اللہ تعالی نے اسی آیت کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں دینے کے لئے تیار ہو جائے گا ثُم مَيُنْ جِ تاکہ وہ اسے نجات پالے لیکن ایسی صورت میں کافروں مشرقوں کو کوئی نجات نہیں ہوگی کوئی پناہگاہ نہیں ہوگی کافر مجرم یہ کوشش کریں گے کہ دنیا میں جتنا کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ سب کچھ دے کر کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں لیکن یہ ان کا دنیا کا کمایا ہوا وہاں پر کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گا کام اگر کوئی چیز آئے گی تو صرف اور صرف نیک عمال آئیں گے لہذا ہمیں اپنے عمال پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کسرت سے دعائیں کریں کہ اللہ تو ہمارے عمال کو قبول فرما ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل روزوں کے تعلق سے ہم نے شوال کے روزے دیکھے ہم نے ذلحجہ کے یعنی ذلحجہ کے ابتدائی نو دنوں کے جو روزے ہیں اس کے متعلق دیکھا عرفہ کے روزے کے متعلق ہم نے باتیں دیکھی اسی طرح ہم نے محرم کے روزے کے تعلق سے دیکھا نفلی روزوں میں اسی طرح آج کی اس درس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ انہی مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے وہ ہے شعبان کا مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے خوب روزہ رکھتے تھے حضرت امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت فرمایا روزوں کے بارے میں پوچھا تو فرماتی ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے لگتے تو اتنا روزہ رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی افطار کریں گے ہی نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب آپ روزہ چھوڑنے لگتے تو کسرت سے کنٹینیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید روزہ رکھیں گے نہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں کسرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا پورا شعبان ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے لہذا شعبان کا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئے گی کہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا اور بھی جو مزید باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے لیکن آج کے لئے اطراع سمجھے کہ شعبان کا ایک مہینہ ایسا بھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے ناظرین چلی آئیے چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کے طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ایک ایسا گناہ لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس میں بہت سارے لوگ نا جانتے ہوئے انجانے میں اس گناہ کے مرتقب ہو جاتے ہیں اس گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ کیا وہ یہ کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے کہ بھائی فلا جگہ پر ہماری سفارش کر دیجئے آپ کے پاس اگر کوئی کہیں کا سورس لگانی کے لئے آئے اور آپ دیکھیں کہ وہ آدمی قابل ہے اس لائق ہے اس کی سفارش کر دینی چاہیے میری سفارش سے اس کو فائدہ ہوگا لہذا آپ نے اگر اس کی سفارش کی اور اس نے کوئی حدیعہ آپ کو دیا اور آپ نے اس حدیعہ کو قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ربا ہے یہ سود ہے حدیث دیکھئے حضرت ابو امامہ باہیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شفع لأخیہ بشفاعت فأہدہ له ہدیتا علیہ فقبلہ فقد اتا بابا عظیما من ابواب ربا حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی کوئی سفارش کی اور اس کی اس سفارش کے بدلے میں سفارش کرنے والے کو کوئی چیز حدیعہ میں دی گئی اور اس نے حدیعہ کو قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا اللہ اکبر یہ بات بہت احتیاط کے ساتھ سنیں اور ذہنوں میں رکھی یہ بات کہ اگر ہم نے کسی کی کوئی سفارش کسی کے پاس کی اور اس کے ذریعے سے اس کا کوئی کام ہو جاتا ہے اس کو کوئی خیر پہنچ جاتا ہے ہماری سفارش اسے کام آ جاتی ہے ہم اس کے لئے سفارش کر دیتے ہیں اگر اور اس کے بدلے میں اگر وہ کوئی حدیعہ ہمیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ حدیعہ قبول نہ کریں وہ حدیعہ سے معنی کر دے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اسے قبول کر لیا تو گویا وہ ریبا کے ایک دروازے میں داخل ہو گیا وہ سود کے ایک دروازے میں داخل ہو گیا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے اس سے رکے رہنا چاہیے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے دیکھ رہی کہ اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی مجھے غراب کو اس طرح کے گناہوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے امین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں